جن سروکار منچ ٹونک کے سبھی درسکوں کو مظفر اقبال صدیقی کا پیار بھرا آداب نمسکار دوستو آج کا دن دو طرح سے خاص ہے ایک تو یہ کہ آج رنگوں کا پربھولی ہے رنگوں کا ذکر چھڑتے ہی تمام رنگ اور رنگ برنگی لوگوں کی تصویر آنکھوں کے سامنے جھونے لگتی ہیں مستی میں چور ناچتے گاتے ہر سواللہ سمناتے لوگ آپ سبھی کو میری اور جن سروکار منچ کی عورت سے آردک سپرام نائے اور بدھائیاں ہم اس وقت سے پارٹنا کرتے ہیں کہ یہ خوشنما رنگ آپ سبھی زندگی کو اور خوشگوار بناتے رہے یہ زندگی کا سفر یوں ہی ہستے کھیلتے مستی بھرے گزر جائے دیویو سجنوں آج کا دن ایک اور بات کے لیے اہم ہے یا یوں کہیں کہ آج تاری آٹھ مارچ انتراستی مہیلہ دیوست کے نام سے منصوب ہے ہر ورس آٹھ مارچ کو وش ویبھن دھیتوں میں مہیلاؤں کے پرکٹ کرتے ہوئے مہیلاؤں کے آردھک راجنیتش اہتک ساماجک اپلبدیوں کو ایک اتصو کے طور پر مناتا ہے آج کسی کڑی میں جن سروکار منچ نے بھی اپنا فرض بخوبی نبھایا اور اسٹری ویمرز کی پیروکار سشکت پیروکار رسٹ ساہتکار سنتو سری ورطوں سے وسیس باتچیت کے لیے یہ منچ اپلبد کرایا میں جن سروکار منچ اور دیویندر جوسی جی کو ہر دیکھ بڑھائی دیتا ہوں ان کا شکریہ دیکھتا ہوں ساہتک فلک پر ایک نام ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنی چمک ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے دور سے ہی نظر آتا ہے آئیے ہم آج انہی سے ان کی زندگی کے تمام پہلوں پر بات کریں گے ساتھ ہی اسٹری ویمرز کی بات بھی کریں گے اسٹری ویمرز اس سے پہلے کہ میرے سوال در سوال کا سلسلہ شروع ہو نئے درسکوں کے لیے نئے شروعتوں کے لیے آپ کا سنچت پریچے دینا بہت ضروری ہے آپ اب تک اٹھارہ کتابیں کہانی اپن نیاز قویتہ اسٹری ویمرز سن سمران پر آپ کی کتابیں پرکاشت ہو چکی ہیں چار انتر راستی اور بیس راستی اسطر کے پرتشت پرسکار آپ کی جھولی میں ہیں راجستان ویش ویدیالے سے پی ایج ڈی کی مانت اپادی ہے آپ کو پراپت ہے مجھے جن دو ماں اس لیے کہ ویبین پہلوں پر آدھر پستک ریفرنس بک کے روپ میں ویبین ویش ویدیالوں میں سنبلت ہے اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے خزانے میں ایک ایک کر کے ہم سبھی چیزوں کو باہر نکالیں گے اور اپنی ویبین کی درستی سے اس کو چھویں گے اور اس سے سمرد ہوں گے ان سے ان کے بارے میں دریافت بھی کریں گے تو آدھر نئے سنتوز جی جن سروکار منچ پر آپ کا ہاردک شاگت ہے ابھی نندن ہے آپ کو ہولی کی ہاردک شبکامنا ہے بدھائی اور ساتھ ہی اس وشیحس آؤثر پر یعنی مہیلہ دیوست دنیا کی آدھی آبادی جو سمس پر تاریمات کی رچیتہ ہے رچناکار ہے اس دن کی ہاردک بدھائی سبھی درستکوں کو اور سوٹاؤں کو بھی مہیلہ دیوست کی ہاردک بدھائی اور شبکامنا ہے ویسے تو ہندی ساہت یا کسی بھی بھاسا کا ساہت ناری ویمرز سے بھرا پڑا ہے بہت لکھا گیا گد میں اور پد میں بھی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مہیلہوں کے علاوہ پروسوں پروس ساہتکاروں نے بھی اسٹری ویمرز پر خوب لکھا ہے آپ کا ساہت سرجن بھی اسٹری ویمرز پر ہی کیندرت لگتا ہے ایسا کیوں ہیں زمانے میں اور بھی غم ہیں پریشانیاں ہیں لکھنے کے لیے آپ نے اسٹری ویمرز کو ہی کیوں چنا آدھرنی سنتوز جی نمشکار سبھی شروطاؤں کو درشکوں کو سنتوز شباستو کا ابھی نندن میں جنسروکار منچ کے دیویندر جوشی جی کا پہلے آبھار پرگٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے یہ اوسر دیا کہ میں آپ سب سے روبرو ہو سکوں اور میرے مجھے میرے رچناوں پر میرے کاموں پر مزفر جی جو میرے سمکالین کتھاکار لگو کتھاکار ہیں اور آپ سب ان سے پریچت ہیں تو آج آج میں ان کی عدالت میں کٹ گھرے میں کھڑی ہوں اب وہ سوال کریں گے اور میں جواب دوں گی جی آپ کا پہلا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ میری رچنا اس تری ویمرش تو میں کہنا چاہوں گی کہ سبھی رچنا اس تری ویمرش پر نہیں ہے ابھی میں نے جو ابھی حال ہی میں جو بشو پستک میلے میں میرا اپنیاس آیا ہے کیتھرین اور ناغہ سادنوں کی دنیا وہ پورش ویمرش پر آدھا رہی تھا لیکن میں نے جب جب میں سیونتھ ایرث میں پڑتی تھی اور میرے پتا اس سمیں جوالپور میں وقالت کرتے تھے ایڈوکیٹ تھے تو ان کا جو آفیس تھا وہ ہمارے گھر کے بگل میں ہی تھا تو اس میں جیدہ تر ان کے پاس فوجداری کے مقدمیں آتے تھے اور ان فوجداری کے مقدموں میں میں سنتی تھی ان کو دھیان سے تو اس میں اس تری کے لیے بہت پیڑا بھری باتیں اتیچار ان کے اوپر ان کو کیسے گاؤں اور اپنے گھر اور رشتے داروں اور سماج اس سم میں جوجتی ہوئی ان اس تریوں پر آدھاریت بہت سے کیس آتے تھے تو تب ہی سے عورت کو لے کر کئی سوال میرے من میں من رانے لگے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میں سماج میں دیکھ بھی رہی تھی کہ اس تری کے اس تری کو بہت سی بندشوں میں مطلب باندھ کے رکھا گیا ہے میرے من میں پرشن اُٹھتا تھا کہ کیوں پریوار کی مان مریادہ ششتتہ کی سیمہ ریکھا لڑکیوں کو ہی دکھائی جاتی ہے لڑکوں کو کیوں نہیں کیوں پتہ بھائی پتی بیٹے کی سرکشہ کے گھیرے میں وہ زندگی گزارے کیوں سارے ورت اپواس نیم دھرم عورتوں کے ذمہ کیوں پتی اور پتر کے کلیان کے لیے ہی سارے ورت پوجہ انشتھان اور اس تریوں کے لیے کچھ بھی نہیں یہ کرو یہ مت کرو ایسے ہسو ایسے مت ہسو ایسے بیٹھو ایسے مت بیٹھو یہ ساری جو سہمیتائیں ہیں وہ بس لڑکیوں کے ذمہ ہیں پرشوں کے ذمہ لڑکوں کے ذمہ تو یہ ساری باتیں نہیں تو یہ سارے سوال مجھے بری طرح پوریدتے رہے اور مجھے لگا کہ اگر میں ان کے ویروض میں میرے من میں گوبار بھرتا گیا اور مجھے لگا کہ موقع پاتے ہی میں اس سب کے خلاف کلم تھام ہوں گی دیرے دیرے جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی لیکھن کرتی گئی تو میری رجناؤں کا کیندر ستری پر ہی آدھارت رہا اور پھر میں نے سوچا کہ اگر میں کوئی آواز اٹھاتی ہوں تو مجھے بھی تو ان پریستیتیوں سے باہر آنا ہوگا تب ہی جو ہے میرا ویروض بہت صحیح ثابت ہوگا اور میں اپنے گھر کی آپ کو بتا دوں مزفر جی میں اپنے گھر کی پہلی رڑکی تھی جس نے ایمے کیا تھا اور لیکن مجھے کوئی سویدھائی نہیں ملی تھی پڑھنے کے لیے مطلب میرے پاس پستکیں نہیں تھی میں لائبری سے جا کے پستکیں لاتی تھی رات رات بھر بیٹھ کر نوٹس بناتی تھی اور اس طرح میں نے پڑھا ایمے میں نے پاس کیا اور اس کے بعد میں بیٹ کر کے اور نوکری کی اور مخاطب ہوئی حالانکہ پریوار کا مون ویروت تھا پھر بھی میں نے شروع کر دیا سوا لنبن سے جینا اور مجھے جن ریتی ریوازوں اور اند بشواسوں سے اسہم تھی تھی انہیں میں نے اپنے اوپر کبھی نہیں حاوی ہونے دیا آپ لوگ کو سن کر عجیب سا لگے گا جو جو ورت کیول عورتیں کرتی ہیں ان رتوں کو میں نتیاج دیا میں نے کبھی مانگ نہیں بھری منگل ستر نہیں پہنا بچھی نہیں پہنے کیونکہ یہ مجھے ایک بندھن لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اگر ہماری شادی کی پہچان یہ چیز ہیں تو پورش کی شادی کی پہچان کیا ہے ہاں مجھے بندی بہت پسند جو میں آج دن تک لگاتی ہوں اور جب اس کے بعد ایک اور آپ اس کو سن کر بھی تاجب کریں گے کہ عورتیں شمشان گھاٹ نہیں جاتی ہیں لیکن جب میرے پتی کی مرد ہوئی تو میں نے انتیم سمیہ تک ان کا ساتھ دیا اور ان کی چیتا کو اگنی دی اور ان کے پھول بھی میں نے پراواہیت کیے اور جیسا کہ ہندو پرمپرا ہے تو یہ سب کیا میں نے اور میرے اوپر جیسا کہ آپ بہت زیادہ کاری کیا گیا اور جو مدی پردیش کے چونکہ ہم لوگ جبل پر میں تھے تو مدی پردیش کے جو انچلوں میں جن جاتیاں اور آدیواسی جاتیاں بھیل ہیں بیگا ہیں گھوڑ ہیں تو ان سب آدیواسی مہیلاؤں کو پتر ست آتما سماج کے شوشن سے مکتی دلانے کا کاری بھی انہوں نے کیا اور یہ سب ان سب کی چھاب بھی میرے اوپر پڑی تو ماں کی پریڑنا سے ہی میں بھی اس اور قدم بڑھانے شروع کیے آدیواسی عورتوں کی سمجھنے کی میں کوشش کی اور میں نے بہت کچھ لکھا ہے تو اس طرح میرے من میں ستری بی مرش پر لکھنے کا ویچارہ ہے جی مائک مائک میوٹ ہے مائک ہاں آپ نے بہت اچھے سے اپنی بات کو رکھا اور آپ کی سارے پرشن واجب ہیں آپ کی بات سن کے مجھے مجاز کا ایک شیر یاد آتا ہے تیرے ماتھے پر یہ آچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا مجاز کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ماتھے پر اس آچل کے ہونے کے کئی معنی ہیں مثلا سرم اور حیاء کا ہونا اور بھارتی سنسلکتی میں ان چیزوں کا ہونا ایک عورت کا زیور سمجھا جاتا ہے مگر جب عورت کے اسی زیور یعنی زیور کو پتر ستاتمک ویوستہ میں عورت کی کمزوری سمجھا جاتا ہے تو عورت کی سخصیت خطرے پر جاتی خاطب ہو کے کہا ہے کہ تمہارے ماتے پر شرم و حیاء کا آنچل خوب ہے لگتا ہے لیکن تم اسے اپنی کمزوری کا مت بنانا وقت کا تقاضہ ہے کہ تم اسے آنچل کو انقلاب کا ذریعہ بنانا اور اس سے لڑنا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیر آپ کی پوری سخصیت پر گھرہ اترتا ہے جسی بھی سندھر میں لکھا ہوگا لیکن جب میں نے آپ کی پوری باتیں سنی تو مجھے لگا کہ آپ نے اس آنچل کو ہی پرچم بنا لیا انقلاب کا اور جو بھی چیزیں آپ نے دیکھی تھی چلیے ہم اور آگے بڑھتے گلتے کوز میں میں دیکھا ہاں جہاں اس کو پرتارت کیا گیا آپ نے کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی مجھے لگتا ہے سارے وشوں پر آپ نے کلم چلائی ہے اور بہت سے جلند سوالوں کو آپ نے لیکھ میں لکھا ہے تو آپ اس کتاب کے بارے ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے تو بتایا یہ کتاب کیسے لکھی گئی اور کیا اثر ہوا لوگ نے جب اس کو پڑھی تو کیا اس کے جی میں چروعات سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سن 2000 کی بات ہے مہرون نسا پرویز جو میرا بھی بھوپال ہو گیا لیکن تب میں بمبئی میں تھی تو انہوں نے پتری کا لانچ تھی اسی سمی سمر لوگ وہ میرا سے بولی کہ کوئی اس میں کولم لکھو میں نے بولا اس تری وشیعک لکھوں تو بولے ہاں لکھو تو انگنا کولم میرا ابھی تک ابھی بند نہیں ہوا ہے انہوں نے چھاپنا بند کر دیا ہے لیکن 2000 سے لے 2017 تک جتنے بھی میں نے لیکھ لکھے وہ سب اس تری وشیعک تھی اور وہ بہت زیادہ چرچت پرشنسط ہوئے اور ان پر بہت سارے پتر آئے بہت سے فون آئے تو اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ جو میں لکھا ہے اس کو ایک کتاب کا روپ دینا چاہیئے انہیں دنوں بہت سی گھٹنائیں ہو رہی تھی کنیا بھرون ہتیا کی بہت سی گھٹنائیں ہو رہی تھی تو میرے دیماغ میں یہ آیا کی آخر کیا وجہ ہے کہ صدیوں سے کوک میں ہی کنیا کو مار دیا جاتا ہے اور اگر وہ جن بھی لیتی ہے تو ترنت اس کو پائی کے نیچے یا وہ جو دائی ہے وہ گھلہ گھونٹ کر مار ڈالتی ہے یا اس کو دھان پلا دی جاتی ہے یا ہاتھی کے پیروں تلے کچلوا دیا جاتا ہے تو یہ سب کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ مجھے یہ نظر آئی کہ اس تریوں پر پورے نہ کیول بھارت بلکہ پورے وشو میں اتنا ادھک ان کے اوپر دباؤ ہے اتنے ادھک اتی 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 پتر ست آت مک آنچ میں سلگ رہی ہیں کہ جو ماں ہے وہ سوچتی ہے یا ماتا پتا سوچتے ہیں کہ کنیا کو جن دیں گے اس کا دہیج کہاں سے جھٹائیں بینہ دہیج کی شادی ہوئی تو وہ جلا دی جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تمام باتیں تو اس وجہ سے وہ کنیا کو ختم کر دیتے تھے تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ ہمیں ایک ایسے سماج کی رچنا کرنی چاہیے سماج کو اتنا بل دینا چاہیے کہ کوئی بھی کوئی بھی کنیا بھون ہتیا نہ ہو تب میں نے اس کا شیشک دیا کہ ماں مجھے جنم دو مجھے جنم دو تاکہ میں یہ سب کا سامنا کر سکوں اس سے پلائن نہیں کرنا ہے مجھے اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کتاب میں میں اتنی محنت کی ہے پورے چار سال لگے ہیں مجھے اس کتاب کو لکھنے میں جو سمر لوگ میں میرا کولم چلتا تھا اس کے لیکھوں کو میں نے سکیلہ ہے اور سکیلنے کے بعد اس کو اور وستار دیا ہے اس میں میں نے ستری کے سب ہی پوائنٹس لیے ہیں بچارہ دین محلہ قیدیوں پر میں لکھا بستر گئی تھی میں جگدل پر میں تو وہاں پر جیل میں بھی میں گئی اور ان محلاؤں سے میں نے انٹرویو ساکشات کار طریقے کے پرشن پوچھے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کس جرم میں یہاں آئی ہوئی ہیں تو اب معلوم ہی نہیں ہے کہ کیوں کیا گیا ہے اب ہی تک ان کے اوپر گناہ بھی ثابت نہیں ہو ہے کوئی کہتا ہے کہ مار پیٹ کے پولیس کے حوالے کر دیا کوئی کہتا ہے میرے پتی نے ہتیا کی اور کہا کہ تم ہتیا کا جرم اپنے اوپر لے لوں نہیں تو بال بچوں کو کون پال لے گا تو بال بچوں پال نے کے لیے میں نے ہتیار پتی کو چھوڑ دیا اور میں نے رپراد یہاں آگئی تو پھر میرے دماغ میں یہ سب باتیں آئیں پھر ویدھواؤں کی ستھتی کاشی کی ویدھوائیں ہیں بنا رس بنا رس برند ون کی ہیں میں نے سویم جا کر سویم ان کی اس تھیتیاں دیکھی ہیں کوئی اہی سے میں کوئی سندرب نہیں لیا دلیت پر بھی میں لکھا دلیت اس تھیوں کو پڑھنا پڑھا کیونکہ اب تو اتنا آتی اچار ہوتا نہیں ہے لیکن سمیں برامبن برامبن وات تھا اور برامبن ان کے اوپر ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے ان کو ان کے اوپر گندگی پھیکتے تھے اگر سکول جا رہی ہیں تو یہ سب انہوں نے بہت سہا ہے پھر آدی واسی عورتیں آدی واسی عورتوں کا اتنا جیادہ ادھک ہے کہ اس جو یونیورسٹی ہے اس نے مجھے کوارڈینیٹر بنایا اور کہا کہ آپ جائیں اس کو عوریسہ کے آدی واسیوں پر ریسرچ کرنے کی تو جب ہم عوریسہ گئے تو میں وہاں دیکھ پر دنگ رہ گئی کہ وہاں جو گنگم جلا ہے وہاں گوڑا پٹی جاتی میں عورتوں کو بیچنے بہو پتنی پرتھا ہے پہلے تو پتی مریا تو اس کی پتنی سے دیور بیاہ کر لیتا ہے اور مکھیا کی تو چودہ پتنیاں ہیں تو یہ دیکھ کر بھی میں بہت زیادہ تاجب میں بھر اٹھی اور وہاں پر جو ڈائین یا بیساہی جس عورت کا پتی مر جاتا ہے تو ڈیکلیر کر دیتے کہ اس کے اوپر ڈائین آ گئی ہے اور پھر اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالتے ہیں اس پیچھے یہ ہے کہ جو پتی کی property ہے سمپتی ہے وہ ویدھوا کو نہ پہنچے ویدھوا کو مار ڈالو سمپتی پوری ویدھوا کے حصے کی سمپتی بھی وہ لے لیں اس طرح کا ہمارا آدی واسی سماج ہے اس پر بھی میں لکھا ہے پھر میں نے اس کتاب میں دیو پہنچے 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 لوگ نگر بدھو بن کے رہ جاتی ہے پہنچے لوگ اس کا یون شوشن کرتے ہیں اس کا اپنا جیون کچھ رہ نہیں جاتا یہ پر اڈیسا میں بھی ہے لیکن وہاں پر ان کو یوگنی کہا جاتا ہے دیو داسی نہیں تو اس طرح سے ساری باتیں ہیں جو میں نے اس میں اٹھائی ہیں اور بہت پیڑا دائی ہیں یہ باتیں اور میں چاہتی ہوں کہ عورت جن ملے اور اپنے ان پریتیوں سے باہر آئے سویم جی آپ نے آپ کی بات آپ نے جو لیکھ لکھے ہیں اور لیکھوں کے جو لکھے آلیک لکھے ہیں اس کے پیچھے جو آپ کی جو باتیں ہیں اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بہت گہرا شود ہے آپ نے کسی چیز کو خالی سن کر یا اخباروں کی نیوز پڑھ کر نہیں لکھا آپ نے وہاں جا کے وہاں ان کے بیچ میں رہ کے اس چیز کو محسوس کیا ہے ان کرداروں کو محسوس کیا ہے تب آپ نے وہ سارے لکھیں اور وہ واقعی اسی لیے اس میں ہر میں نے دیکھا کہ آپ نے اوڑی ایسا کی بات کری آپ نے راجستان کی بات کری اور آپ کی بات میں کہیں کہیں مجھے پھر وہ گانہ یاد آتا ہے کہ عورت نے جن دیا مردوں کو مردوں تھا کیا فرق دیکھتے ہیں اب یہ بات سے بات نکلتی ہے کہ اتنے سارے زن ہوتے تھے اب ان میں کیا کمی آئی ہے یا کس طرح سے اگر ہم بات کریں تو وہ کس طرح سے ان کو بہت سارے تو قانون بھی بنے ہیں ان کے اوپر تو آپ اب اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آپ نے ایک زمانہ وہ دیکھا اور اب ایک زمانہ یہ دیکھی ایک دہائی یہ ہے تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں یہ تو بہت اچھا سوال ہے اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ابھی اس طرح کافی آگے آئی ہیں جیسے ابھی live in relation میں رہ رہی ہیں یا اکیلی ایک مدر وہ کسی بچے کو گوز لے لیتی ہیں شادی نہیں کرتی ہیں اور اس کی ماں کہلاتی ہیں یا پھر جیسا میں نے live in relation کا بولا وہ سب بھی آدھونک سمیں کی ہی دین ہے اس پر میرا ایک پنیاز سے لوٹ آؤ دیب شکھا live in relation میں پڑھا میں سپر نیاز کو پڑھا لوٹ آؤ دیب شکھا اور اس میں آپ پیر گراف میں آپ پڑھ سناتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں یہ یہ کہیں نہیں تھے میں ہی پڑوسیوں کو بلا کر لیا پولس کو خبر کی دروازہ توڑا گیا اکیلی موت سے جوجتی رہی دیب شکا اتنے نوکر چاکر گوتم شیفالی سب کے ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کے انتم پڑھاؤ میں نیتان اکیلی پڑ گئی کیا پتہ پانی کے لیے اٹرپ رہی ہو کیا پتہ گوتم کو پکار رہی ہو تو یہ جو ایک کردار ہے ایک جو مارمک سا کردار آپ نے رجا ہے اور دیب شکا میں ہم چلیں گے تو اور بہت ساری بات یں کریں گے تو یہ کردار آپ کو آپ نے کیسے چُنا آپ کو کون سی پریر نہ ملی کس سے پریر رت ہو کہ کوئی کردار ایسا تھا جو آپ کے جیون کو بہت پرواہ کیا اور آپ نے ایک پورا اپنیاز رج ڈالا تو ہم جانتا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا جی بلکل جب میں ممبئی تھی ممبئی میں تھی اور ممبئی میں 38 ورش رہی ہوں تو میں نے فلمی پترکاریتا بھی کی تھی اور پترکہ لیے میں میں نے مجھے کور سٹوری لکھی میں پروین باوی پہ پھر میں پروین باوی کس طرح مر جاتی ہے اور کس طرح اس کا انت ہوتا ہے اور اس کا جیون تو میں بہت ہی زیادہ اس کو لے کر بہت زیادہ دکھی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں بہت اس کے کیریکٹر سے میں بہت زیادہ آکرشت ہوئی اور یعنی اسططی یہ آگئی تھی کہ وہ تین دن تک اپنے گھر بند تھی ڈیڈ باڈی اس کی اور دودھ کی تھیلیاں گیٹ کے باہر رکھی رہتی تھے کوئی وہ کرنے والا نہیں تھا مطلب ایک ایک اتنی بڑی ہیروین اور کس اسططی میں وہ مری یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ دنیا میں سچ کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے پروین باوی پر کام کرنا شروع کیا تو جب میں نے پروین باوی پر کام کرنا شروع کیا تو میں نے اس کو خنگالا دیکھا اس کے جیون کو پروین باوی کوئی معمولی گھر سے نہیں آئی تھی وہ جھون گھر کے نواب کے یہاں اس کے پتا یوسف خان مطلب وہ مسلم پتا کی اور ہندو ماں کی پتری تھی تو وہ قانون کے منتری تھے اور مسلم تھے اور ماں احمد آباد کے کروڑپتی بیعپاری کی بیٹی تھی دونوں میں پریم بیوائی ہوا چونکہ ہندو مسلم کا معاملہ تھا اس لیے ان کو یوسف خان کو سمپتی سے بے دخل کر دیا گیا تو اور ان کی پروین بابی ان کی کلوتی بیٹی تھا اس کے بعد وہ فلموں میں آئی اور فلموں میں اس نے اپنا بھاگے آجمایا اس کے جیون میں تین پرش آتے ہیں اور ان تین پرشوں سے اسے کبھی بھی کوئی سکھ نہیں ملا گھر گرہستی نہیں ملی اور اس کے بعد گجرات میں دنگے ہوتے ہیں اور گجرات کے دنگوں کا خون خرابہ دیکھ کر سن کر دہشت سے بھر جاتی ہے دہشت کی شکار ہو جاتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بات سے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جو بھی اکتی اس سے ملنے آتا ہے وہ اس کی ہتیا کرنے آ رہا ہے تو یہ ایک روگ ہے جس کو سیزوفرینیا بولتے ہیں تو جو سیزوفرینیا کی بیماری ہے وہ پر بابی کو ہو گئی اور اس کی مرتی ہوئی میں نے اس کتھانک کو پورا لوٹ آو چترکار بتایا تو دو چیزیں ہو گئی ایک تو ساہت ہو گیا اور ایک کلا ہو گئی تو ایک ساہت درشتی کو دیکھیں تو آپ نے لوٹ آو دیپ شکھا ایک بہت اپنیاس لگ دیا بہت جذباتی اپنیاس لگ دیا اس کے بہت سارے باتیں بہت دل کو چھونے والی ہیں لیکن میرے گھر میں میری چھوٹی بہن پرمیلا اور بڑے بھائی ویجے ورما چترکار تو ہم نے بہت کلا بہت ساری water color painting oil color painting یہ سب کی اور ہماری مطلب ویجے بھائی کی تو ایک زیویشن لگی تھی اور ہم لوگ کی ایک زیویشن میری اور پرمیلا کی ہاں تو یہ جو ہمارے اندر کلا کی یوگتہ تھی تو ہم چتروں کی دنیا سے پرچت ہوتے گئے اور پھر ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی لیکھ لیکھ کی کوئی کتاب چھپتی تھی تو ہم اس کے انروپ چھپنے کے پہلے اس کے انروپ اس کا cover page بنا کر اس کو بھیجتے تھے کیا یہ ایک طرح کا میرا رجحان ہے جو میں چترکار نہیں بن سکی اور میں نے دیپ شکھا کو چترکار کے روپ میں پرستط کیا ہے اور اس کی جو جانکاریاں ہیں ہمیں ملتی رہی کیونکہ ہم چتر بناتے پیریس کا بھی ذکر ہے اس میوزیوم کا بھی ذکر ہے ہاں بڑی سی پینٹنگ وہاں ہم نے دیکھی اس کے بارے میں لکھا ہے اور جو پیریس ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا حب ہے چترکار وہاں پر بڑے بڑے حسین وغیرہ سب کی چترکار چترکار وہاں پر پردرشت کی گئی ہیں بڑی بڑی ایکزیبیشن ہوئی ہے وہاں کے جو پینٹنگ ہیں وہ لاکھوں ڈالر میں بکتی ہیں تو یہ سب باتیں جو میں لکھی ہیں اور یہ جو ایک اور آپ کا مالوگڑ کی مالوگڑ کی مالوکہ یہ بھی ایک نیاز ہے اور آپ نے کبھی ہماری بات چیت ہوئی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ میں نے اس پر بھی کافی شود کیا تھا میں وہاں ان لوگوں سے ملی تھی رہی تھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہئے شود کیا بلکہ میں تو جیجیٹی میں کوارڈینیٹر تھی جو کی راجستان کے چروع میں وہ یونیورٹی ہے اور اس کا جو جو مطلب جو بومی کا بیبھاگ ہے وہ میں کوارڈینیٹر تھی ہمارا وہاں جانا ہوتا تھا اور اس اپنیاز میں بہت سارے جو ڈائلوگ ہیں وہ مارواری بھاشا میں لکھے ہیں تو یہ مالوگر کی مالوی کا جو ہے وہ میرا ایسا دوسرا ایسا اپنیاز ہے جس کے اب تک تین سنسکرن چھپ چکے ہیں پہلا سنسکرن تو مردہ بکس سے چھپا دوسرا سنسکرن کتاب والے پبلکیشن سے دو بار چھپ چکا ہے اس طرح اس کے تین سنسکرن چھپ چکے ہیں اور بہت زیادہ چرچت یہ کتاب ہے اس کو مانو سنسادن وکاس منترالہ کے دوارہ جو بھارت کے انہوں نے اپنیاسوں کا چیئن کیا ہے اس میں جو ساٹھ اپنیاس چنے ہیں اس میں مالوگڑ کی مالوکہ ہے جس کا انہوں نے اس کو ڈیجیٹل سب کر کے اور ویدیشوں میں بھیجا شود کاری کے لئے یہ بھی میری بہت بڑی اگر یہ بات ہے کہ اس کی پریڑنا کیسے اس میں نے ستی پرتھا کو اٹھایا ہے تو 1987 کی بات ہے جب دیورالہ میں راجستان کا ایک شہر ہے دیورالہ وہاں پر 18 سال کی جو ارنام کی ارنام کے پتی کے ساتھ جلال جلال گیا مطلب ساتھی کر دیا گیا اور جس میڈیا نے بہت زیادہ coverage دی 20 ساتھی اس روپ پا دینے والی جو گھٹنا تھی اس نے مجھے بہت وچھلیت کر دی اور میں نے سوچا کہ روپ موار کے سنگ جو گھٹنا گھٹی ہے اس کو لکھنے کے لیے بیچین ہو تھی یہ اپنیاز جگہوں پہ میں نے جا کر اور وہاں پر دیکھا بھالا اور سب لکھا ہے مارواری میں برلا پبلک سکول میں پڑھاتی تھی جب تو وہاں کی جو چطرائیں تھی مارواری اور راجستانی خاندانوں کی تو ان کے گھروں سے بھی میں نے ان کے نانا نانی سے ماں سے وہاں کی جانکاریاں لیں اور اس طرح جانکاری لے پرتی اکش انبھو وغیرہ جوٹائے اور یہ اپنیا لکھا اور جب یہ اپنیا لکھا تو میرے مطر ہیں سوریش سلیل جی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس اپنیا کو میدھا بکس سے پبلش کروایا اجیت جی نے چھاپا اس میں ہوا تھا یہ سب تو باتیں ہر ایک کتاب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا ایک انش جن ستھا کی سبرنگ بمبئی میں اس میں چھاپا گیا تو انش کو پڑھ کر فلم نرمان میں نئے جو پدار پند کیے ہمانش کمار تھے وہ میرے پاس آئے انہوں نے ملاقات کی اور بولے کہ یہ ہم فلم اس پر بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے مجھے سائننگ اماؤنٹ بھی دے دیا لیکن فلم نہیں بنی مانش کمار کہاں وہ مجھے نہیں ملو دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہو اس کے بعد کیا ہوا کی تان مہتا جب اس کو لے جاتے ہیں ستھی کرنے کے لیے اور اگرے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور گاؤں والے پتھر کی دارش کرتے ہیں اس پر یہ سین انہوں نے منگل پانڈے میں لے لیا اور فلم دیکھی نہیں تھی تو جن لوگوں نے اپنیاز پڑھا تھا انہوں نے مجھے سوچنا دی کہ آپ کے اپنیاز کا یہ انش اس منگل پانڈے آپ دیکھئے اس میں لے لیا گیا ہے تو لیکن اور آپ کلیم کریے تو فلم نرماتا تھے کتن مہتا تھے دیپا ساہی اور باوی ویدی وغیرہ انہوں نے کسی نے بھی مجھ سے انمتی نہیں لی اور یہ میرا لے دیا انش اس کے بعد میں رائٹرز ایسوسیییشن گئی کیونکہ فلم رائٹرز ایسوسیییشن جو ہے بمبئی کا وہ اس طرح کہ اگر کوئی چوری ہوتی ہے تو اس پر کلیم کر کے مقدمہ رکھتے اور اس کو حرقانہ دلاتی تو میں بھولا کہ دھائی ہجار روپے پہلے دے کے صدق سے بنو فلم رائٹرز ایسوسیییشن کے تب ہم آپ کے ایس پر آگے بڑھیں گے تو میں دینے لائے کس ستھی میں نہیں تھی اتنا روپے میں دیکھا آپ میں لائلش کیا نہیں میں نے نہیں دیا اور لیکن یہ ہے کہ کچھ ہوا نہیں اور چلو اتنا تو مان لیتے کہ کے اور بھی کہانیاں پڑھیں جو مجھے جیسے آسمانی آنکھوں کا موسم مجھے بہت پسند ہے اور ایک مجھے آکاس تو ایس آر ایم یونیورسٹی میں بی اے کے کورس میں بھی یہ آسمانی آنکھوں کا موسم یہ بہت بنداث لگتا ہے اور آنکھ بہت بہت ایسے باندھ رکھتی اور بامبے کی زندگی کے بارے میں بامبے کی زندگی کے بارے اس کے بارے میں کہانی ہنس میں چھپی تھی اور راجندر یادہ مجھے جو کہا تھا وہ مجھے آج دن بھی یاد ہے کہ یہ تمہاری ایون کہانی ہے اور انہوں نے چھپی ہاں ایون کہانی اور اس میں یہ ڈسکوری چینل جو چلتا ہے تو ڈسکوری چینل دیکھتے تھے ان کے مدھوبالا کی بہن کیا نام تھا اس کے پتی ممتاز ممتاز کے پتی وہ دیکھتے تھے تو ان سے ہمارے ہمارا پریچے تھا اور ایک ایک میرا فین تھا جو میری کتابیں پڑھ کے اور اس کو ڈسکوری چینل کا وہ تو میرے پیچھے پڑھا کہ تم ان سے ملوا دو ڈسکوری چینل میں میں لکھوں گا ڈسکوری چینل کی میں لکھوں گا وہ پوائنٹ پکڑ کر میں نے یہ کہانی لکھتی ہے یہاں بات فین کی ایک زمانہ تھا جب آپ کہانیاں لکھتی ہوں گی کہانیاں چھتی ہوں گی تو لوگ خط لکھا کرتے تھے آپ کہانیاں پڑھ کے اپنی پرتی کی لیا ویفت کرا کرتے تھے اپنے چہیتے رائٹر کے لیے تو اس کے کچھ انوبہ ہو آپ کے پاس کس طرح لوگ آپ بہت بڑی اچھ دھرمیوں میں چھپتی تھی انہیں دھرمیوں کی سویدہ جب ہم دھرمیوں میں چھپتے تھے ہندوستانی زبان ہندوستان ہندوستان ساپتا ہندوستان اس میں چھپتے تھے بہت زیادہ ان میں وہ تھا تو ہماری کوئی کہانی چھپتی تھی تو اتنے پتر آتے تھے کیونکہ فون ان کا تو جہاں نیک لائن تھی چھپتے بھی نہیں تھے ہم لائن پتر لکھتے تھے پوسٹ پیرے پاس تو وہ پوری فائل رکھی ہے میں اس روپ جب ہرے چھپتے کرتا ہے لیکن پڑھنے مالا سمجھ چاہے کہ یہ بلکل اس کے اوپر اگر آپ نے جبل پور کا ذکر کر دیا بلکل یہ جبل پوری ٹرین میں بیٹھی تھی جب کی وہ سے الگ ہے اور بھی لیکھ خکر سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہمارا تو اس سے کوئی لہنے دینے ہی نہیں ہم نے تو وہ ساری کردار جو واسطے کرداروں کی مادھام سے آپ سامنے رکھا ہے وہ بات اور ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ ایک قیدی کا میرے پاس پتر آتا تھا اور وہ قیدی گوہ کے آگباد جیل میں آٹھ سال کی سزا بھگت مطلب وہ نہیں تھا اتی چار نہیں کرتا تھا یہ گھٹ اس کے سنگ ہو گئی تھی تو اس نے میرے اس کے پاس ساری سب جیل میں جاتی تھی تو اس نے پڑھا اور پڑھ کے مجھے پتر لکھا کہ میں آپ کی کتاب یں چاہتا ہوں تو بھوٹی ناران رائے جو بہت بڑے اس سمیں پولیس ویبھاگ میں تھے تو انہوں نے کتابیں کرائیں اور اس کے پتر بھی میرے پاس رکھے ہیں بہت سارے تو انہوں پستک روح میں چھپانے کا سوچ یہ یہ ہی ایک اور چیز ہے جب وقت زندگی کی بات چلنے لگی پرسنل زندگی کی بات چلنے تو بھر کیوں نہ آپ کی آتم کتھا میں نے پڑھی ہے میرے گھر آنا زندگی اور اس اوپر نیاز کے اوسر پر انترنگ چترہ مدگل جی انہوں نے لکھا تھا کہ سنتوس کا جیون حادثوں کا سفر ہے لیکن اس میں بھی جینے کی ایک رہ نکال لی ہے نکال کر سب کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے اب آپ اپنے درشقوں کو اس طویل زندگی کے سفر سے کیا سبق جانت چاہتی ہیں کتاب تو سب پڑھ لیں گے اور اس میں بہت کچھ پڑھا ہے کیسے ان سے مقابلہ کر کے جو سنگھرس کر کے آگے بڑھتی ہیں کیونکہ میں جو آپ کی پرسنل زندگی سے تو ہم لوگ ملتے رہتے ہیں اور میں بخوبی واقف ہوں اور مجھے تارہ سنگھ کور کی یہ پنگتیاں آپ کی زندگی کے بارے میں یاد آتی ہیں کہ جتنا گھستی ہوں اتنا نکھرتی ہوں پرویشنل نے بنایا ہے مجھ کو کچھ الگ ہی مردی سے جیسا ساچا ملتا ہے اسی میں ڈھل جاتی ہوں کبھی موم بن کر پہ پگھلتی ہوں تو کبھی دیئے کی جود بن کر چلتی ہوں کر دیتی ہوں روشن ان راہوں کو جو زد میں رہتی ہیں تو میں اس کتاب کے بارے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم تو سوچ سننے کو تو آپ کیا سبق بہت دینا چاہتی ہیں اپنے درشکوں کو اپنی زندگی کا بہت بڑی زندگی ہے اور بہت سائے کتاب کا اپنے ذکر چھیڑا ہے کتاب پر ہم نہیں بولیں گے لیکن آپ کو ایک گھٹنا بتاتے میری جو سکاراتمت سوچ ہے اور میری دوکھ اور ہاتھ سے سہ کر بھی میں جو ہستی رہتی ہوں اور لوگوں کو ہساتی رہتی ہوں ابھی میری کل میں نے کویتہ ڈالی فیس بک پر وہ کویتہ درد سے بھری تھی اور اس میں ایسی میری لانت ملامت ہوئی ہے کمنٹس میں کہ یہ محسوس کرتی پورا سارے ساہتکار آپ کے پریوار میں آتے ہیں تو مجھے لگا کہ لوگ مجھ سے کتنا چاہتے نہیں کہ میں کبھی اوساد میں رہوں میں نے بولا ٹھیک ہے آپ مجھے آدیش نہیں دیتے کہ میں اوساد میں رہوں اور ہمیشہ میں خوش رہی چاہیں پریستی کیسی دیا ہے تو یہ ایک مطلب یہ آت مکتہ کا سار کہ لیجئے اس میں ایسا بورنگ نہیں ہوتا آپ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں میں درشکوں کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ بہت دلچسپ ہے آپ کا جو ایسا لگتا ہے کہ ہر زندگی کا ہر چوڑاہ پہ آپ کھڑی ہیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس موڑ پہ جانا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ صحیح راستہ چنتے چنتے یہاں تک پہنچی ہیں کبھی بھی آپ اس میں بھٹکاؤ نہیں رہا چاہے کتنے بھی سنگرس آئے ہوں زندگی کا ایک کتاب آپ نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا ابھی حال میں 25 فروری سے پانچ مارچ تک ڈلی کے پھرگتی مہگنان میں وش پس تک میلہ لگا ہے آپ وہاں نہیں گئیں لیکن کتاب والے کے منج پر انیک ورست ساہتکار کی موجود بھی میں آپ کے اپنیاز کا ویموچن ہوا کیتھرین اور ناغہ سادھوں کی رہس مہی دنیا پر آدھارت ہے یہ پہلا اوپنیاز جو اس رہس مہی دنیا سے پردہ اٹھاتا ہے اس موقع پر حریص پاٹک جی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت الگ رشتی ہیں اور گریز پنکر جی آپ کے بارے نہیں دوں گا لیکن بہت سے ساہت اکار ایسے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کچھ چیزیں ایک سی مل جاتی ہے کہیں کہیں جی جی ان کی سوچ ہے وہ ہر جگہ ایک سی پریلچت ہوتی ہے یا میں یہ کہوں کہ اس میں دورہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کے اندر ایک ویویت ہے سوچ بات کرنی کی یا اور ماد کی سرگیم کی بات یا میں نے کہانیاں پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الگ لیکھا ہے اور یہ الگ لیکھا سنتو شریف ستو مل اس میں سنتو شریف ستو ایک کہانی کے دوسری کہانی میں دکھائی نہیں دی اور یہ بہت دلچسپ اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت ہوتے ہوگے ایک مہیلہ ہوتے ہوگے ناغہ سادو کے اوپر کیونکہ وہاں ان کے بارے میں جانکاری لی گئی ہوگی وہاں جایا گیا ہوگا یہ ہوگا تو آپ نے اس کا چنا کیا بہت سوال بہت زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بات کرتا رہوں جی ناغ سادو پر لکھنے کے لیے بہت بچپن سے میرے من میں تھا میں ان کو دیکھتی تھی اور بہت میرے من میں جگیا سات تھی کہ آخر ان کی دنیا کیسی ہے یہ کمب میں دکھائی دیتے ہیں اور پھر چلے کہاں جاتے ہیں کبھی دکھائی نہیں دیتے کبھی کسی اسپتال میں نہیں دکھتے کبھی کسی بزار میں نہیں دکھتے کبھی کسی سنیما گھر میں بینک میں دکھتے ہی نہیں جاتے کہاں ہیں تو میں ان پر جو میرے من میں ایک بیج بھو گیا ان کے لیے کہ مجھے ان پر کام کرنا ہے پھر سن دو ہزار بارہ میں کمب کا میلا بھرا تھا مہا کمب کا ریاغ راج میں اس سمعے میں وہاں پر گئی اور میں نے ان پر ان کو نظریک سے دیکھا جونہ اکھاڑے کے مہنت سے میں ملی اور میں نے پر جان کاریا اکھٹی کی اور تب میں نے یہ اپنیاس لکھا ہے اس اپنیاس میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح ناغ سادھو بنائے جاتے بارہ ورش میں جیسے کوئی گیا ہے ناغ بننے کے لیے تو اس کو بارہ ورش لگتے ہیں ناغ بننے میں اور جس پیڑا کا ایک پرکریہ سے گزرتا اس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس لئے ان کا شریف کٹھور ہو جاتا ہے جس کے اوپر برف کا اثر ہوتا آنی پانی مچھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اتنا کٹھور ان کا شریف ہو جاتا ہے بہت بہت ریسرچ کٹھور کیا ہے اور اس میں نے ایک برم کتھا ڈالی ہے اس پیر آئی ہوئی کیتھرین نامک یوٹی کی جو ناغ سادھوو پر ہی ریسرچ کرنے آئی ہوئی ہے جانکاری کھٹا کرنے تو بھوجباسا میں اس کی ملاقات ہوتی ہے نروتم ناغ ناغ تھا اور ویدوان بھی بہت تھا تو وہ اس پر محیط ہو جاتی ہے تو وہ ساری پیڑا میں بتائی ہے سپرنیاز میں اور step by step پھر اس کی کتاب چھپ جاتی ہے اور چھپ نے کے بعد اس کا لکار پڑ بھئی میں نے بتایا ہے کہ یہاں بھی ہوا آسٹریلیا میں بھی ہوا آگا سادھوں پر چلیے بہت شبی اور ایک پیشن ہے اور ہے کہ آپ ایک صحیح تکار کے ساتھ ساتھ آپ کیول صحیح تکار ہی نہیں ہیں بلکہ آپ نے انتراشتی وش میتری منچ کیا ہمارا ختم ہونے کے لیے بجھ رہی ہے میرے دو پیشن آپ سے اور ہے کیا آپ ایک صحیح تکار ہی نہیں ہے بلکہ انتراشتی وش میتری منچ کی ستھ پر دیکش بھی ہے اور آٹھ مارچ دو ختم کی کھ بہت ساری محلائیں ایسی ہیں بہت ساری لیکھ کھ 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 چترکار ناٹک گائی کھ یہ سب ایسی ہیں جن کے اندر بہت یوگتہ ہے لیکن ان کو محول نہیں مل رہا ہے ان کو منچ نہیں مل رہا ہے اور ان کی یوگتہ انہی میں رہ جاتی ہے ان کو منچ دینے کے لیے ان کو محل دینے کے لیے ہم نے وشمہتری منچ کی ستھاپنا کی اور دیرے 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 یہ نئی کبیتریوں لیکھی کاؤں سے بڑھتے 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 آج ایک وشال وٹوکش بن گیا ہے اور اس کا مطلب اس کے انترگرات ہم ساجہ سنکلن بھی چھاپتے ہیں ہم جو پریٹن کرتے ہیں پریٹن اس میں رکھنا جروری تھا کیونکہ اگر ہم سیرا بمبئی کی ہی محلاؤں کا ریسرچ کر کے مطلب ٹیلنٹ ہنٹنگ کر کے اگر ہم ایوال انہی کو منچ دیتے تو انہی کشہروں اور انہی کشیتروں کا کیا ہوتا اس لیے ہم نے پریٹن اس میں جوڑا اور پریٹن کے دوارہ ہم وہاں پر جا کر ان محلاؤں کو خوش نے ایک پرکار کا واقعی ٹیلنٹ ہنٹنگ ہم لوگوں نے کیا ہے اور کر کے اور بنایا ہے جی پہلے یہ کیونکہ محلاؤں کی سنستہ تھی پھر اس میں ہم نے پرشوں کو بھی لیا چلیے میں اپنے درسکوں کو بتاتا چلوں کہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے ساہتکار ہونے کے ساتھ ساتھ نووہدیت ساہتکاروں کو بھی آگے لانا اور ان کے پرتیبھا کو خوشنا اور اس کو باہر لانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے آپ درسکوں کو میں بتاتا چلوں کہ رہی سہیوگ سنستان رینکنگ میں آپ دو ہزار اٹھارہ انیس بیس سے لے کے اب تک ورطمان تک وشوکے سو چنندہ ہندی لیکھک لیکھک لیکھکاؤں میں شامل ہیں اور دسنڈے انڈیان دوارہ پرسار اکیسویں صدی کی ایک سو گیارہ ہندی لیکھک کاؤں میں بھی آپ کا نام شامل ہے ابھی یہ تو میں ایک جانکاری دے رہا تھا اس میں وہ آپ سے پرشن نہیں کہہ رہا تھا ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یوواؤں کا رجحان پہلے کہہ دیتے کہ ساہت کی طرف وہ کم ہو گیا ہے لیکن ابھی ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ رجحان ساہت کی طرف بڑھا ہے اور آپ کچھ ان کو ایک بیس قیمتی صلاح دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہے اور اپنے آپ کو سواریں بس یہ انتیم پرس میں یواؤں کے لیے اگر میں کہنا چاہوں کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یواؤں کا ساہت کی وہ رجحان نہیں ہے یا وہ پڑھتے نہیں ہیں کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ میرے لیے یہ پرشن بیمانی لگتا ہے مجھے کیونکہ میرا جو انہواؤں ہے وہ دوسرا ہے میرے انہواؤں کے آنہار پر کتنا ادھک یواؤں میں پڑھنے کی لالسا ہے بھلے ہی وہ پڑھنے کے پلیٹ فارم بدل گئے ہیں جیسے کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو گیا ہے جیسے کی ایپ ہو گئے ہیں پستکوں میں بھی تو پستکیں ہیں نا ہم لوگ خود بھی اس میں اپنی پستکیں بھیجھتے ہیں تو وہ وہاں سے پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا تو یہ ہوا اور لکھنے کا یہ ہوا کہ ان کے اندر جب ہم لوگ لکھتے تھے تو اس سمیں ہم لوگ بھاوتہ بھی باتیں بہت کرتے تھے اب یہ آج کا یوہ پریکٹیکل ہے وہ بھاوتہ سے دور ہٹکے ہیں وہ آج آج رہتے ہوئے وہ دو ہزار انچاسویں صدی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ کلپنائے کر کر کے لکھتا ہے فینٹیسی کی دنیا لکھتا ہے فینٹیسی کی دنیا چندردھر شرما گولیری نے لکھی تھی چندرکانتہ سنتتی کتنا پاپولر ہوا تھا اس کے انچاس پچاس بند تھے تو وہی اب آگیا ہے اب یہ لوگ بھی فینٹیسی کی دنیا میں تلسم کی دنیا میں بھوت پرت کی دنیا میں ہمارے سے آگے کی صدی کی دنیا میں وچرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں لیکن یواؤں میں دھیرے نہیں ہیں ایسا میں دیکھ رہی ہوں ان کے اندر دھیرے ہونا چاہیے جس سے کی لیکھن میں نکھا رہا ہے جلدبازی نہیں کرنی چاہیے چھپانے کی اور جلدبازی سے آپ جب تک آپ اپنی رچنا کو کسی دوسرے ورشت کو نہیں پڑھائیں گے اسے صلاحہ نہیں لیں گے بھلے آپ اس صلاحہ کو نہ مانیں لیکن لیجئے صلاحہ اور پھر اپنی رچنا پر کاشت کروائیے آپ کے اندر دھیرے کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن پہلی سیڈی چڑھ کر اور انتیم سیڈی تک چھلانگ لگانا ٹھیک نہیں دیمے 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 ہر سیڈی چڑھ کر انت تک پہنچنا چاہیے یہ میرا اور اور بہت ادھک پڑھئے یوہاں سے میرا یہی کہنا ہے کہ بہت ادھک پڑھئے پڑھنے سے ہماری ہمارے لیکھن میں ہمارے ویچاروں میں ہمارے سوچ میں بہت انتر آتا ہے اور بہت نکھار آتا ہے اور اسطریوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اسطریوں کو پوری دردہ سے اپنی زمین پر کھڑے رہنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی اتیاچار کو سہنا نہیں چاہیے اس کے لیے میں نے دو پنکیاں لکھی ہیں میں سنانا چاہتی ہوں کہ تو پنک لے مجھے صرف حوصلہ دے دے پھر آندھیوں کو میرا نام اور پتہ دے دے بہت بڑے بہت 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 آپ کو آپ کا پورا جو سرجن ہے اور جو پڑھ کے مجھے پروین شاکر کا یہ شر یاد آتا ہے کہ کچھ تیرے موسم ہی مجھے راس نہ آئے کچھ تیرے موسم ہی میرے راس نہ آئے اور کچھ میری بغاوت بھی بہت تھی کچھ میری بغاوت بھی بہت آپ نے اپنی آتھ میں کہا تھا میں بھی لکھا تھا اس کا ہنس میں پڑھ کے سنانی پایا میں نے بہت کچھ آپ کے بارے میں لکھ رکھا تھا کہ جب لڑکیاں اپنی شادی کی خواب دیکھتی تھیں تب آپ راتوں کو جا کے اٹھ کے بیٹھ کے کلم ہاتھ میں اٹھاتی تھیں اور تب سے آپ نے لکھنا شروع کیا ہے تو آپ کی یہ کلم میری دعا ہے میری سر سے پراتنا ہے کہ آپ کا یہ کلم چاری رہے اس کی روشنائی کبھی ختم ہی نہ ہو آپ لکھتی رہیں لکھتی رہیں اور ہم سب آپ کی لکھنی سے سمرد ہوتے رہیں بس اسی کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی بہت سارے سوال میرے ادھورے رہ گئے پھر کبھی میں جنسہ رکارمند سے نویڈن کروں گا کہ یہ اپیسوٹ بہت ادھورا سا رہ گیا ہم نے بہت ساری باتیں کی لیکن پھر بھی دل میں بہت ملال ہے کہ ابھی اور ساری باتیں آپ سے کرنی تھی آپ کی زندگی کے اندر جانا تھا داخل ہونا تھا آپ کی دلچسپ پہلوں کو جاننا تھا آپ کب خوش ہوتی ہیں کب اداس ہوتی ہیں یہ جاننا تھا کس چیز پر ہسنی ہیں روتی ہیں کونسی چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کو کونسے پھول پسند ہیں یہ سب چیزیں ہمیں جاننا تھی لیکن ہم یہ سب ایک گھنٹے ہم بات کرتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا چلیے آپ کو ایک بار پھر میری عورت سے آپ حردک سکام نائے بڑھائی اور ایک بار پھر ہمارے درشکوں کو حردک سکام نائے بڑھائیاں جی اب اس کو یہی خاطئی بہت بہت آوار مزفر جی اتنا اس کی سندر انترنگ باتچیت ہمارے بیچ ہوئی اور جن سروکار منچ نے ہمیں یہ اوثر دیا میں سب آپ دونوں کی بہت بہت آواری دھنیواز شکریہ دھنیواز شکریہ